میں ایک پرسید فلم ایکٹر کا انٹرویو کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں سپورٹ پرسن بننا چاہتا تھا لیکن میرے کوچ نے ایک بار مجھے اتنا ڈاٹا اتنا برا برا بولا تو ایسا تو ایسا تیرے ماں ایسے سب طرح کی گالیاں والیاں دی اور جس کے بعد میں نے نشہ کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ بات آپ سے اسے کیوں بول رہا ہوں یتی آپ میں سے پیرنٹس ہیں کچھ یا ٹیچرز ہیں اسکولز کے یا کالجز کے تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج اس سمبت میں ہمارے بچے ہمارے ینگسٹر ہمارے کشوروں کے سمبت میں کس ایسے سے میں بات کر رہا ہوں میں ہوں ششوروک دششا کی ڈاکٹر عوینت اگروا اور ہم لوگ زیرو سے لکر نائنٹین یارز تک کے بچوں کو دیکھتے ہیں انہیں کاؤنسل کرتے ہیں ان کے بارے میں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کی سائکولوجی کو اچھے سے سمجھتے ہیں ساتھی ساتھ میں میں دو بچوں کا پتہ بھی ہوں جو کہ اب ایڈولیسنٹ ہیں کشور ہے تو بات یہ ہے دراصل میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں کہ یہ جو آج کا ایک ایپورٹنٹ ٹاپک ہے آج ہی میرے پاس جو کلینک پر ایک پیرنٹس آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے بچے کو میں کتنا ڈانٹوں یا ماروں کنٹرول کرنے کے لیے یہ تھوڑا ہائپر ایکٹیو ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسے پیرنٹنگ کرنے چاہیے یا ہم ٹیچر ہیں تو کیسے کرنا چاہیے دیکھو کوئی بھی چیز بچے کو سکھانی ہوں چاہے وہ زندگی کے اچھے سنسکار ہوں یا پڑھنے کے لیے موٹیویٹڈ کرنا ہو یا ہم کوئی اچھی چیز اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تو گٹار بجانا سیکھ لے یا ڈانس کرنا اچھا سیکھ لے یا اپنے کسی ایڈکشن کو چھوڑ دے جیسے تو یا موبائل کے لیے ایڈکٹیڈ ہے وغیرہ وغیرہ ہم کچھ بھی اچھی چیز اس کو سکھانا چاہتے ہیں اس کی لائف میں کمیونکیشن سکلز اچھی سیکھ لے مینرز اچھے سیکھ لے تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سمجھانا دوسرا ہوتا ہے ریوارڈز اور تیسرا ہوتا ہے پنشمنٹ کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے یہ تین سٹیجز ہوتی ہیں تین طریقے ہوتے ہیں ریوارڈ اور پنشمنٹ ایمپورٹنٹ طریقے ہیں ریوارڈ مطلب کوئی بھی چیز کسی بھی طریقہ پروشکار ہونا پروشکار کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ مٹلسٹک پروشکار ہو وہ ایک تاریف بھی ہو سکتی واہ ویری گوڑی کلاپ بھی ہو سکتا ہے تم کتنے پیارے بچے ہو تم تو سب چیزیں بات مند لے تم تو آگیاں کروی ہو تم تو ورنڈر فول ہو وغیرہ وغیرہ اس طرح سے جو تاریف ہے یا ان کو چھوٹی سی گفت دے دینا یا ان کو حگ کر لینا پیار کر لینا whatever کسی بھی طریقہ ریوارڈ اس کی لرننگ کے لیے موٹیویشن کو بڑھائے گا پنشمنٹ کی جب بات آتی ہے تو پنشمنٹ کیا بلکل نہیں دینا ہے تو یہ بلکل میں نہیں کہوں گا پنشمنٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں گلتیاں کرنے پر repeatedly گلتیاں خاص کرنے پر یا خراب attitude یا بچہ دکھا رہا ہے یا خراب manners دکھا رہا ہے تب بھی ہمیں پنش کرنا ضروری ہوتا ہے پر یاد دھیان رکھیں کہ پنشمنٹ کبھی بھی violent punishment نہ ہو جس کا عرض ہے کہ مار پیٹ one دوسری بات پنشمنٹ کے میں نے اپنے جو میں medical college میں faculty اتنے سالوں سے اور جو ہمارے پاس جو شوہات میں بچے آتے ہیں وہ کشوری ہوتے ہیں یا یوگا ہوتے ہیں اور میں بھی کبھی medical میں mbbs کرتا تھا یا md کرتا تھا تب میں نے دکھا ہے کہ بہت سارے professors جب ہم گلتی کرتے ہیں یا students گلتی کرتے ہیں آج بھی میں دکھتا ہوں تو اس طرح سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جیسے for example کے لئے کہ کسی patient کو کس shock کو manage کیا ایک md student نے اور اس میں notes نہیں ڈالے تو دو طریقے ہیں اس سے بات کرنے کے اس student کو یا تو اس کو کچھ مد بولو آپ یہ گلت ہے کیونکہ گلتی point out کرنے گی نہیں آپ تو improve نہیں کرے گا ٹھیک ہے گلتی point out کرنا ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کچھ professors کیا کرتے ہیں تو کہاں سے آ گیا بھے کتنا گذہ ہے یا تو کتنا لا پرواہ ہے کتنا آلسی ہے تو تیرے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آ کے سے گیا پر select کیسے ہو گیا تو آج کے بعد میں کوئی شفل مد دکھانا اپنی اس طرح کے sentences جب آپ بولتے ہیں تو آپ کسی کی personality کو crush کر رہے ہیں اس کے ego کو hurt کر رہے ہیں اور اس میں inferiority complex بھر رہے ہیں ہیم بھاؤنا بھر رہے ہیں اور وہ جو گلتی کی ہے آپ کا purpose کیا objective کیا ہے کہ وہ گلتی یہ دوبارہ نہ کرے لیکن جب آپ اس طرح سے اس سے بات کر رہے ہیں اپنے سنتان سے تو اس میں آپ ہیم بھاؤنا بھر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میں اس کو fear بھر رہے ہیں جس سے وہ اگلی بار motivated ہو کے اس کو improve نہیں کرے گا بلکہ آپ کے سامنے نہ آئے آپ سے چھپا کر کوئی گلتی نہ ہو جائے اس کو ہمیشہ یہ fear رہے گا ساتھی ساتھ میں جس طرح سے یہ film actor نے اپنے کوچ کی گالیاں سن کر اس پورٹ کو چھوڑ دیا تھا ویسے کتنے ہزاروں بچے اس پورٹ کو چھوڑ دیتے ہوں گے کیونکہ وہ demotivated ہو جاتے ہیں اس particular area of interest کے لئے کیونکہ آپ وہاں پر ہیں آپ جیسے teacher جیسے ابھی بھا بھا پر ہیں جو کہ اس کو humiliate کر رہا ہے اس کی ویڈیت پر حملہ کر رہا ہے نہ کی اس کو mentor بن کے اس کی گلتی کو point out کر رہا ہے تو آپ یہ پیچھے ہے وہ improve نہیں کرے گا جی آپ کا objective really improve کر نا ہے تو اس کو پیار سے handle کیجئے اور پیار کے ساتھ yes punish بھی کرنا ہے punish میں non violent طریقے ہوں ساتھ میں دیتیت پر حملے کرنے والے نہیں ہو وہ ہی جو film ایکٹر کے ball چھوڑ گئی تھی اور coach coach اس کو کوئی دوسرے ڈھنگ سے handle کر لیتا ہے چار round لگا کیا تو ڈاڑ کے ہاں تُنہیں ball چھوڑی میرے کو پتہ ہے کہ تو اچھے سے روک سکتا ہے نہیں روک سکتا کوئی بات نہیں اس بار چار round لگا دو round لگ round کے اور پھر کوشش کر یہ طریقہ better ران ہوتا rather than کی اس کی پورے ویقت پر حملہ کر دینا یہ چھوٹی سی بات تھی یہ میں ضروری سمجھتا تھا آج میرے پاس patient آئے اور concern انہوں نے پوچھا تو لگ بک میں نے اسی طرح کی بات سمجھائیں کہ اپنے بچے کو اس طرح سے آپ handle کیجئے بہت پیارا بچہ ہے اور بہت اچھا کرے گا لائیس میں don't worry about him کی وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا پڑھائی نہیں کر رہے whatever وہ اچھا کرے گا ساتھ میں اس کی inner calling کو پہچان کی کوشش کیجئے جو اندرونی آواز ہے یاد رکھے کہ سب سے اچھا کوچ دنیا میں کوئی ہے تو وہ پرکرتی خود یا ایشور جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جس کا تینک کر لیتا ہے وہ بہت آگے اس پرٹیکولر فیل میں جاتا سچن تندل کر کو چون لیا تھا پرکرتی نے اور اس کی پیرنٹ سے وہ inner calling کو پہچان اور اس میں بڑھا بہ دیا یدی پڑھائی پڑھائی میں پوش کرتے رہتے تو وہ سچن نہیں ہوتا سچن تندل کا جیسا فادر ہو کر بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیٹا یدی پرکرتی نے نہیں چاہا بھی تیلینٹ نہیں ہوا تو وہ کتنا بھی پوش کر لیں وہ ویسا نہیں بن سکتا جس چیز کو ہمیں نیچر چن لیتی ہے پیرنٹ کا کام ہے اس کو پہچان نا اور اسے نرچر کرنے میں اپنے ایکسپیرینس کا استعمال کرنا یہ میسیج پتا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لیکچر کتنے کام کا ہے لیکن بہت ہاتھ جوڑ کر ہمبل میں ہمبل ریکویس کر رہا ہوں کہ یدی آپ اس میں سے کوئی بھی گلتی کر رہے ہیں بچوں کو انجانے میں بیجت کر دیتے ہیں وہ نہ کیجئے compare مت کیجئے دو بچوں کی تو نہ مت کیجئے ارے وہ لڑکا تو کبھی نہیں گلتی کرتا تو ہی کیوں کرتا رہتا یہ مت کیجئے اور نیگنگ بھی مت کیجئے بچوں کے ساتھ لگاتار نیگنگ تو یہ کیوں کر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں کر رہا ہے لگاتار نیگنگ نیگنگ بھولے پیرنٹس مت بنیے ان کو فریڈم دیجئے لائف صرف اور صرف دوسروں کے دورہ نیانتریس ہونے کا نام نہیں ہمارے بھیتر جو natural flow ہوتا ہے کئی بار وہ صحیح direction میں ملے جا رہا ہوتا ہے اور ہم parents یا teachers اسے obstruc کر رہے ہوتے کچھ گلتی ہوئی مجھ سے اس میسیج کو دینے کو یا آپ کیا سندیش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سمبت میں وہ discussion میں youtube پر نیچے لکھئے facebook پر upload کروں گا تو facebook پر بھی لکھ کر مجھے بتائیے میرے کمنٹ کو ضرور پڑھوں گا Thank you very much